اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام بلا تکلوف ناظرین آج کے پروگرام میں بات کریں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے آئی ایم ایف کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت سائی کنڈیشنز لگائی جاری ہیں پاکستان آئی ایم ایف کے تمام طرح اداف کو مکمل کرتا چلا جارہا ہے اور اسی کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انفلیشن بڑھتا چلا جارہا ہے پاکستان میں انفلیشن کنٹرول نہیں ہو سکتا ٹیکنکلی تو آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ دنیا کے تمام طرح ممالک سے اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ غربت کو ختم کرے گا لیکن جو اگر ہم ریالیٹی پر مبنی بات کریں تو اس کے بالکل کانٹری سیچویشن دکھائی دیتی ہے گیس کے اوپر، الیکٹریسٹی کے اوپر اور بہت ساری اشیاء کے اوپر اور جو ہے ٹیکسس ایمپلیمنٹ کرنا ڈریکٹ اور انڈریکٹ جو ٹیکس ہیں ان کی مد میں اضافہ ہونا اور بہت سارے معاملات اپوزیشن جماعتوں کو بہت سارے تحافظات ہیں اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے بھی پاکستان کی جو کنڈیشنز ہیں پاکستان کی جو باتچیت ہے اس پر حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ شاکترین صاحب کہتے ہیں کہ وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیڈ کے ساتھ جو ہے میٹنگ کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ اور اس کے اوپر جو ہے مختلف گفتگو ہوگی ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں آج شامل کریں گے ایک ایسے معاہدے کے اوپر debate جو کہ international dispute unit میں گئی ہے یہ ترکی کے کمپنی کی طرف سے گئی ہے particularly ایک highway کی تعمیرات کے اوپر ایک تنازہ ہے جس کے اوپر ترکی کے کمپنی وہاں گئی ہے اور یہ جس institute میں گئی ہے وہ آئی ایم ایف کا ہی ایک institute ہے یہ بھی ہمیں جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ پہلا ہمارا dispute ہے یا اس سے پہلے بھی ہو چکا unfortunately پاکستان کے خلاف کئی کمپنیز اسی طریقے سے جو ہے وہ international organizations میں جا چکی ہیں اور انہوں نے international dispute کو discuss کیا ہے اگر ہم اسی ترکیش کمپنی کی بات کرتے ہیں تو وہ 2003 اور 2009 میں بھی جو ہے different cases لے کر جا چکی ہے لیکن اس کی کیا consequences آئے اور آخر ایک بار پھر کیوں ترک کمپنی کو جانا پڑا technically ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو foreign policy ہے وہ Turkey کے ساتھ بہتر ہے ہماری دوستی بہتر ہے لیکن یہ تمام تر جو issues ہیں یہ کیسے resolve کیا جا سکتے ہیں جو کہ پہلے بھی چلے آئے ہیں اور اب ایک بار پھر سامنے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان stock exchange کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اس وقت کیا سیناریو ہے پاکستان میں کیا واقعی جو market ہے وہ بہتر جا رہی ہے یا market کو نقصان ہو رہا ہے اور یہ بھی discuss کریں گے کیا کسی particular notification کی وجہ سے باکستان stock exchange میں traders کو نقصان ہوا ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے خورم شہزاد صاحب ان کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں economy expert ہیں السلام علیکم خورم شہزاد صاحب سب سے پہلے میں آپ سے IMF کی حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گے کہ IMF کی حوالے سے شاکر ترین صاحب کہتے ہیں کہ وہ State Bank of Pakistan کے head کے ساتھ جو ہے meeting کریں گے اور جو issues ہیں ان کو بھی resolve کرنے کی کوشش کریں گے IMF کے حوالے سے پاکستان کی رپورٹ آپ کو satisfactory دکھائی دیتی ہے کیا جی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ IMF کے talks جو ہیں شروع ہوئے ہیں already اور لگتا یہ ہے کہ اس میں کافی tough conditions ہو سکتی ہیں اور اس میں سب سے پہلی جو بات وہ یہ کہ بجدی کی قیمتیں بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے اور وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ international prices جو ہیں وہ oil کی کافی بڑھ چکی ہیں اور تقریباً اس وقت پورے سال میں اگر آپ دیکھیں پچھے سال کے مقابلے میں تقریباً ایک سو بیس فیصد اون ایوریج جو ہے وہ ڈیفرنٹ انرجی سورسز کی پرائیسز جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں انرجی فیولز کی تو اس کی وجہ سے ہمارے ہیں آپ کو پتا ہے ویسے بھی چوری چکاری زیادہ ہے بجلی کے پورے جو ہے وہ آپ کو پورا فریم ورک ہے پورا جو سسٹم ہے اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیفرنس کے ایشیوز بھی بہت ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے وہ انیفیشنسی کے ایشیوز بھی بہت ہیں اس کی وجہ سے ہماری اوورال کوسٹ آف جنریریشن جو ہے یا کوسٹ آف ٹرانسمیشن ڈیسیبیشن جو بڑھ جاتی ہے یعنی کہ بجلی پہچانے کی جو کاسٹ ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے جنریشن کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے اور پہچانے کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ایمیفی ہے کہ آپ سفیڈی کام دیں اور اس کو پاس آن کریں اور جو بھی آپ کا انیفیشنسی سے اس کو پاس آن کریں اس کی وجہ سے ہماری کیمتیں انیجی کی بہت سارے بڑھ جاتی ہے خاص کا الیکسٹیٹی کی اور ہاؤزول پر اس کا ایمبیکٹ آتا ہے اور انڈیسریز پر بھی آتا ہے تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ ایمیفی ہے کہ اس کو پاس آن کریں دیکھیں مہنگائی تو ابھی آگے بڑھنی ہے آپ نے دیکھا ہے آج پیٹرول کی پیسز کل رات کو جو چینج ہوئی ہیں وہ دس رو پر بڑھ گئے ہیں پیٹرول پر تو یہ تو بہت بہت زیادہ اس کا ایمپیکٹ آنے کی توقع ہے اس میں پھر ساری اشیاء خوددانوش سے لے کر اور نون فود آئیٹم سب کچھ سب میں کیمتیں بڑھ جاتی ہیں چاہے استعمال کی چیزیں کھانے بینے کی چیزیں ان سب میں اضافہ ہونا ہے کافی زیادہ یہ خطرہ جو انفلیشن کا یہ پوری دنیا میں ہے نیچرلی بہت ہمارے ہاں کس طرح سے مینج کیا جا رہا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی اگری کلچر کو کیسے مینج کر رہے ہیں اپنی انرڈی باسکٹ کو کیسے مینج کر رہے ہیں کس طرح سے بجلی کنزوم کر رہے ہیں کیسے بنا رہے ہیں ہمیں وار فوڈنگ پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسے انرڈی کو عوام کو سیف کیا جائے انرجی کو بہت خیال سے یו�ز کیا جائے بجلی کو بہت خیال سے یوز کیا جائے گیس کو بہت خیال سے یوز کیا جائے اور کیسے کاؤس کو بھی کم کیا جائے اور گوننسک baterz قسم کو ہینڈل کیا جائے دیکھیں جب دنیا میں کرایسز ہاتا ہے تو وہ قومیں زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہیں جنہوں نے انہی تیاری کی بھی ہوتی ہے تو ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں دیکھیں بات یہ کہ شاکت ترین صاحب تو ابھی آئے نا یہ تو ہمارے ہاں سالوں سے جو ہے پراؤگرم سے بڑھتے آئے ہیں شاکت ترین صاحب جو ہے نا وہ ابھی کیونکہ انہوں نے ابھی چھوٹے آٹھ مہینے چھے مہینے ہونے رفلی چارج سنبھالا ہے تو میرے حال میں وہ کوشش تو کریں گے نیچلی کوئی بھی جو ہے پوزیشن میں جو آتا ہے وہ یہ نہیں کہے گا وہ یہ نہیں کوشش کرے گا کہ چیزیں ویسی کی ویسی رہے ہیں وہ ڈیفنیٹ ہی ہاتھ پر مار رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور آئے میں کے ساتھ تو انہوں نے پہلے بھی جب وہ آئے تھے تو نے یہ کہا تھا کہ الیکسریٹی کی پریسز بڑھانے کا فائدہ نہیں ہے ہم اپنے اور جو گورننس کے ایشوز ہیں آپ کے جو ٹرانسپیشن ڈیسٹریبیشن میں جو لاسٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جو انفیشنسیز ہیں ان کو ہم ہانڈل کرنی کی کوشش کرتے ہیں جو پریس بڑھاتے ہیں کیونکہ پیچھے بڑھانے سے چوریاں اور بڑھ جاتی ہیں اور پیچھے ایشوز بہتی ہیں یہ اچھی بات ہے کہ پرابلم کی ریگنیشن بڑی اچھی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پرابلم بڑھیں اب اس کی جو پلاننگ ہے نا اس کی جو پولیسی میں امپریمیٹیشن ہے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کی کنورشن ہے بہتری میں وہ اس میں وقت لگے گا لیکن بات یہ کہ ہم صحیح ٹریک پر شروع ہو جائیں اور ہم یہ جو اسٹرکشکل اشیوز ہیں ان کو ٹھیک کریں تو انرجی میں پوری بیک بون جو ہے انرجی کی جنریشن کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسویشن ڈیسیبیوشن ہے یہ بہت بڑا ایڈیا ہے اس کو ہمیں اینل کرنے کے زورت ہے تو آئی میں پاک پر ہمیں کہے گا کیونکہ اس نے ہمیں لون دیا ہو میرے خیال میں یہ ٹاف جو ہے وہ ٹاکس ہیں یہ کوئی کوئی بلکل یوزول ٹاکس نہیں ہے یہ بہت ٹاکس ہیں اس میں ٹاکس بڑھانے کی بات شاید کی گئی ہے اس میں ٹاکس کو بڑھانے کی اس میں جو ٹاکس کی ایکزمشن تھیں علوینا اس کو کم کرنے کی بات کی گئی کہ جہاں جاں ٹاکس کی چھوٹ تھی اس کو بھی کم کریں ختم کریں تو مہنگائی کا جو ایمپیکٹ ہے وہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے کینریشن کی کاؤس بڑھ جائے گی پلس ٹاکس جو ہیں وہ بھی جہاں پہ چھوٹ تھی وہ بھی نہیں رہے گی اب تو اس میں بھی ایمپیکٹ آئے گا تو کسٹ بڑھ سکتی ہے خورم صاحب یہ جو کچھ پٹیکلر پوائنٹس ہے جس پہ جس پہ آئیم ایم ایف کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ 4% جو ہے اپنی ایکانومی کو گروہ کرے یہ ایکسپیکٹیشن اگر دی جاری ہیں تو ساتھ ہی میں پھر دوسرے انفلیشن بھی تو بڑھانے کی کچھ ایسی کنڈیشن دی جاری ہیں کہ اپنے ٹیرف میں چینجز کرنا اور بہت سارے معاملات تو یہ کیسے پاکستان جو ایکسپیکٹیشن کو میٹ کر پائے گا دیکھیں گروہ چوہے نا گروہ چار سے پانچ پسند ایک آتھ سال کے لیے تو آ سکتی ہے بڑھ سسٹینیبل نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جب بھی اب تو ٹائٹننگ ہونے جاری ہیں آپ بلکو صحیح کہہ رہی کہ ایک طرف جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کاؤس بڑھا دیں ایک طرف کہنے گروہ بھی اتنی ہوگی تو یہ دونوں متضاد ہیں آپ اس میں تو یہ بلکو صحیح بات ہے کہ اگر آپ کی ٹیکسز بڑھ جائیں ایک طرف آپ کی ٹیکسٹری کی پیسز بڑھ جائیں تو یہ سب کچھ ہو جائے گا تو نیچلی اس کا ایمپاکٹ جو ہے وہ گروہ پائے گا گروہ ہرٹ ہو گیا ایسی گروہ کا کیا فائدہ کہ پندرہ پسند یا بارہ تیرہ پسند اللہ نہ کرے انفلیشن ہو جائے اور گروہ ہماری پر تین چار پسند ہو فائدہ تو اس کا ہے کہ آپ کی انفلیشن اور گروہ ساتھ ساتھ چلیں تاکہ جو ہے وہ ایک عام آدمی کی آرننگز بھی بڑھیں اور مہنگائی میں اضافہ ہوتے خورم صاحب جس طرح انفلیشن کی آپ نے بات کی تو آئی ایم ایس کی یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایٹ پوائنٹ فائی پسند جو انفلیشن ہو یہ ٹرمانالوجی یہ جو ایک ایک چلی جو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کریکٹ ہے یا اس سے بہتر ہو سکتا یہ زیادہ ہے کیا ہے ایک عام آدمی کو سمجھا دیں اس پر مہنگائی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ پچھے سال جو قیمتیں تھیں جنرلی ایکانومی میں معیشت میں جو قیمتیں تھیں چیزوں کی کھانے پینے سے لیکن یوز کرنے کی ان میں ان کا کہنے یہ کہ ساڑھے آٹھ فیصد اس میں اضافہ ہوگا اس کی قیمت میں لیکن لگتا یہ مجھے ابھی بھی نو پسند پر اضافہ چل رہا ہے یہ اضافہ بڑھ کے درست گیارہ پسند بارہ پسند ہو سکتا ہے جس طرح سے ابھی مہنگائی ہونے جا رہی ہے یہ پیٹھول کی پیسز بڑھنے سے اور اور بہت ساری جو ہے وہ پور کی پیسز بڑھ رہی ہیں ان سب کی وجوات کی بنا پر لگتا یہ کہ مہنگائی شاید چھاڑھے آٹھ پسند سے زیادہ ہوگی آئی ایمیف کا یہ جو ایسٹیمیٹ ہے یہ میرے خیال میں کافی بہا ہے کانچری ہے یہ کافی کانچری ہے یعنی آپ کو لگ رہا ہے اور یہ کریکٹ فگرز بھی نہیں دکھائے دے رہے انیمپلائیمنٹ ریٹ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں 4.8 پسند اس پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک طرف تیریف میں وہ چیزوں کو بڑھانا کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بھی ٹیکنیکلی بڑھ جائے گی پھر اور ایشوز آ جائیں گے پھر کیسے انیمپلائیمنٹ کو جو ہے ختم کیا جا سکے گا بلکل انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ گروہ سے ختم ہو سکتی ہے اور گروہ جب تک نہیں بڑے گی اس وقت تک آپ کی ایکانومی جو ہے وہ صحیح ٹریک پر بہتر نہیں ہوگی کام آرد بھی گننگ سکرپاسٹی نہیں بڑے گی اور گروہ تب ہی بہتر ہو سکتی ہے جب آپ کی ملنگائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ٹھیک ہے خورم صاحب ایک چھوٹے سا وقفہ لنگر بریک کے بعد ہم پروگرام میں جو ہے اس پر بات کریں گے انٹرنیشنل دسپیوٹ انٹ کیا ہے اور انٹرنیشنلی پاکستان کتنے کیسز میں جا چکا ہے کتنا لاؤس پاکستان کو ہو چکا ہے انفورچنیٹلی ریکوڈک کا کیس بھی ہمیں یاد ہے جو حال ہی میں پچھلی حکومتوں کا تھا اور ملبا نکلا تھا اس حکومت میں کتنے نقصانات ہم اور جھیل سکتے ہیں دوہزار تین دوہزار نو اور بہت سارے اگزامپلز ہمارے پاس موجود ہے اپٹر شورٹ بریک ناظرین بریک کے بعد اب ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے ایک انٹرنیشنل دسپیوٹ انٹ کے حوالے سے جس میں پاکستان کے خلاف ترکی کی ایک کمپنی گئی ہے ترکی کی ایک کمپنی جو ہے کس موہدے کے تحت گئی ہے وہ بائلیٹرل انویسمنٹ ٹریٹی کے تحت گئی جو کہ 1995 میں پاکستان نے ٹریٹی سائن کی تھی کسی بھی ٹریٹی کی وائلیشن کرنا جو ہے ایک انٹرنیشنل وائلیشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ انٹرنیشنل جو دسپیوٹ کے یونٹس ہیں اسی میں جاتے ہیں اور اس سٹیٹ کے خلاف کیس دائر کرتے ہیں جس نے اس ٹریٹی کی وائلیشن کی ہوتی ہے تو ٹیکنکلی جو ٹرکی ہے اس نے بلکل کریک کیا ہے کہ اگر پاکستان نے واقعی وائلیشن کیا ہے کسی ہائیوے کی تعمیرات میں لیکن یہ معاملہ کیا ہے اس کی اب تک کوئی ڈیٹیلز اور رپورٹس نہیں موصول ہوئیں اور پاکستان کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے اس کے اوپر بھی ہمارے پاس ٹریٹی موجود نہیں 2003 میں اور 2009 میں بھی پہلے وائلیشن ہو چکی ہیں اور ٹرکی کی یہی کمپنی جو انٹرنیشنل دسپیوٹ یونٹ میں جا چکی ہے جو کہ آئی ایم ایف کا ایک ادار ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ میں خورم صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ اگر اسی کمپنی کو اتنے سارے تحفظات ہیں تو بار بار ان کے ساتھ کیوں ہمیں جو ہے ٹریٹ کرنے کی ضرورت پڑی آخر کیوں ہم نے جو لوپ ہولزنز کو اڈریس نہیں کیا جی خورم صاحب اچھا دیکھیں الوینہ یہ صرف ایک کیس نہیں ہے بہت سارے کیسز ہیں ترکی کی کمپنیز نے بھی کیا ہے اور سریلین کمپنیز نے بھی کیا ہے آپ کو یاد ہوگا ریکو ڈیکٹر کیسز میں اگزاکلی یہی بات ہم تکی گئے تھے اور ترکی کی کار کی کمپنی نے بھی کیا تھا اور وہ پھر انٹرنیشنل کورڈ آف جسز میں گیا تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح کیسز تو میرے خیال میں چلتے رہتے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا اس کا کونٹم کتنا ہے یہ ابھی کلیر نہیں ہے کتنا بڑا کونٹم میرے خیال میں کوئی روٹ سے لیٹڈ ہے موٹو بے سے لیٹڈ ہے اس سے لیٹڈ یہ ہوگا کہ ان کو شاید ہٹا دیا گیا تھا کسی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا اور میرے خیال میں اس کی بات ہوتا یہ بیسکلی کہ آپ اپنے کانٹریکٹ میں لکھتے ہیں کہ جی آپ اگر جو ہے کانٹریکٹ جو ابلگیشن ہے اس کے جو ٹائم لائن ہے اس سے پہلے اگر آپ تیچھے ہٹتے ہیں اور ٹرمنیٹ کرتے ہیں تو اس کی بنا پہ آپ کو کچھ جو ہے نا کونسی بھگتنے پڑیں گے تو میرے خیال میں یہ اس حساب کے اس نیچر کی چیز ہے لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ اس میں اماؤنٹ کتنی انوالڈ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کارکی میں بھی میسیو اماؤنٹ تھی پانچ چھے بلین ڈالرز تک بات جا رہی تھی اس سے بھی زیادہ اس کا پروجیکٹ تو بہت زیادہ تھا اور اس حساب سے اس طرح سے آپ کے اریکوڈک تھا اس کا بھی میسیو اماؤنٹ تھا تو بات یہ ہے کہ اس طرح بھی اشارہ کرتا ہے کہ ہم ایک تو اپنی جو کانٹریکشل اوبلگیشنز ہیں وہ بھی بہتر کریں دنیا کے ساتھ اور یہ بڑا اصلاح امپیکٹ پڑتا ہے انویرسرز پہ کہ آپ جو کانٹریکٹ کرتے ہیں اس میں پیچھے اٹھ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کی علاقہ ہمیں نیچر اس طرح سے نہیں پتا کہ ہوسکتا ہے اس کمپنی کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز کی گئے اور جن کی بنوام پہ ان کو اٹھا دیا گیا تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری یہ امپورٹن چیز ہے کہ کانٹریکٹس کو ہم within the country اور within ہمارا جی 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 گلوبلی ہم کس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں تو within the country بھی ہمیں کانٹریکشل اوبلگیشنز کو اپنے لاؤس سسٹم کو امپروف کرنا ہے کہ کوئی بھی انویسٹر آتا ہے اس کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہا ہے وہ کس طرح سے آنر ہو رہا ہے کتنا صحیح طریقے سے ہو رہا ہے کتنا افیکٹیو لی ہو رہا ہے تو جسسس لائن جسسس سسم کو ہم نے ڈیفنیٹی امپروف کرنا اور گلوبلی بھی ہم کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ بڑا دیکھ بال کے کریں کہ کس طرح سے یا پھر ٹرکش کمپنی جو ہے اس کی کوئی اپنا کوئی بلانڈر یا اپنا کوئی ایک لوپول تھا تو اس حوالے سے رہا ہم ٹھیک سے کامنٹ کر پائیں گے پر جنرلی سپیکنگ جس طرح آپ نے خود بھی ریکوڑک کا منشن کیا ریکوڑک کیس میں ہمارے پاس ہمارے سونے کا بھی نقصان ہوا ہمارے ریسورس کا بھی نقصان ہوا پھر ہمارے پر پینلٹی کا بھی جو ہے ایک ایک اماؤنٹ آنا اس کے اوپر جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تمام تر پیچھے کے مارے دیسیزنز لیے گئے تھے وہ آج بھی ہمیں امپیکٹ کر رہے اچھا اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں پیچھے والوں نے ڈیسیزن تو لیا لیکن یہ پورا سسٹم ہے ہمارے پاس کوٹ بھی ہے لیڈیشپ بھی ہے ہماری جو ہے ساتھ میں سکیورٹی جو ہے وہ ایجنسیز بھی ہیں ساری مل کے ان چیزوں کو دیکھتی ہیں کیونکہ یہ سارے سٹیکھولڈرز ہیں یہ سارے پالیسی کو دیکھتی ہیں سارا دیکھتے ہیں کہ کون آرہا اس ملک میں کون انیسمنٹ کر رہا ہے کس کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا ہے یہ سارے اس میں جو ہے وہ جو ہے اس میں ان دیسیشنز میں جو ہے وہ پور فرنٹ پر آئے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کچھ کوٹس نے بھی ایسا کیا تھا پشلی کوٹس نے کچھ ایسا انٹروین کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے مس انڈیسینڈنگ کی وجہ سے چیزیں بہت ساری ہو گئی تھیں کہ ایک اماؤنٹ بہت زیادہ جس سے ریکوڈک کا تھا کہ یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور آپ نے مفت میں دے دیا اور بہت سستہ دے دیا تو اس طرح کی چیزیں ہمیں پروفیشنل فورمز کی تھوڑنی چاہیے ہمیں پروفیشنل کی تھوڑنی چاہیے چاہے وہ کوٹس ہو چاہے وہ پورٹیکل لیڈیشپ ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ پروفیشنل کو آگے کریں جو اس چیز کو سمجھتے ہوں صحیح سے اس کو کانٹریکٹیو اگلیگیشنز کو ملک کی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اپیٹ کریں دنیا کو دیکھیں خورم صاحب جس طرح آپ نے یہ بھی کہا کہ جتنی بھی ہم بائی لیٹرل جو ہمیں ہماری بائی لیٹرل ٹریٹیز ہوتی ہیں یا ملٹی لیٹرل ٹریٹیز ہوتی ہیں یا پھر ہماری اپنے نیشنل لیول کی ہی کوئی ٹریٹیز ہوتی ہیں اس میں میں دیکھ بال کے کانٹریکٹ کے اوپر جانا چاہیے تاکہ جب ہم ٹریٹ کریں بزنس کریں وہ سیف اور سیکیور آپ نے منشن کیا ان سب کا اس میں ایک ایک سٹیک ہے دیکھیں میں نے وہی کہا نا یہ سب کا سٹیک ہے جسے مسئل کامرز بھی ہے مسئل فائننس بھی ہے بی آر بھی ہے سی سی پی بھی ہے سیڈ بینک بھی ہے ہماری سیکیورٹی اجنسیز بھی ہیں پورٹیکل لیٹرشپ ہے پوری کوٹس ہیں سب سے امپورٹن سب سے امپورٹن کوٹس ہیں کوٹس جو ہیں وہ کس طرح سے اس کو روک لیتی ہیں کبھی چیزوں کو کبھی جانے دیتی ہیں کبھی وہ پروفیشنز کو انگیج کرتی ہیں کبھی نہیں کرتی ہیں تو ایک پوپر ایس او پیس کا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اتنی بڑے اوبلگیشنز کرتے ہیں باہر کی کمپنیز کو انوائیٹ کرتے ہیں پہلے باہر کے انویسٹرز کو انوائیٹ کرتے ہیں باہر کے سکلز ان ٹیکنیکل کیفیبلیٹیز کو انوائیٹ کرتے ہیں دیجے کہ جس طرح آپ نے کا سب سب کا اس میں رول ہے لیکن کس کو لیڈ لینے کی ضرورت ہے جس نے سب کو سپر وائز کرنا ہے کس دپارٹمنٹ کو پرائم مینیسٹر کو سب سے بڑے پرائم مینیسٹر کو لینے کی ضرورت ہے پرائم مینیسٹر جو ہے وہ انویسٹر کو اٹریک کرنے کا سب سے بڑا سیلس پسند ہوتا ہے کسی بھی کنٹلی کا وہ انویسٹر کو اٹریک کرتا ہے پھر بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے بیچ میں پھر اور دوسرے ادارے پڑتے ہیں وہ پھر انگیج کرتے ہیں جو ہے وہ آپ کی جو ریلیمنٹ پارٹیز کو پھر اس میں لاؤ آپ کا منسٹری آف لاؤ ہے اس میں پھر آپ کی نیسٹر آف کامرس ہے تو بہت سارے اس میں پوری چین ہے تو میں یہی کہوں گا کہ کوئی ایک نہیں ہے لیکن سٹارٹنگ جو ہے وہ الٹیمیٹلی پرائم مینیسٹر سے شروع ہوتی ہے کوئی جو پٹیکرلی اس وقت کا کیس ہے کیا اس کو اس کو اسے کیس ٹاڈی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور جو باقی تمام سے بلندر سے پھر ان کو بھی فکس کیا جا سکتا ہے آپ کے باس کتنے کیسے ہیں پی اے روزو ویلڈ کا جو ہے آپ کی جو ہے آپ کی جو ہے وہ پرپرٹیز گرمی رکھائیں گئی بہت شکر ہے کہ وہ پرپرپلک کمکی وہ سامنے آئی اور گورنمنٹ اس میں نہیں تھا اس میں کچھ لیئرز تھے اس واجہ سے وہ بچا دو گئی ہماری ہوتیلز کی آدھر وائز تو وہ ریکوڈیک اور اس میں آپ کو گتا ہے نا کارکی میں تو پروپلم ہو ہو ہی رہا تھا تو کارکی ہے ریکوڈیک ہے بہت سارے اور کسیز ہیں یہ بھی آ گیا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیں بڑا ایکٹیوی بڑا صحیح سے انگیج کرنا ہمارے بڑے ہمارے پاس بڑے کمپیٹ لوگ ہیں اور بڑا کمپیٹیٹیوی جو ہے وہ اس کو فائٹ بھی کیا ان کیسز کو ہم نے اس میں کامیابی کچھ حد تک حاصل کی ہے آپ دیکھیں پرائم میریسٹر نے ڈائریکٹ جو اردگان سے بات کی تھی لونکہ جو پریزنٹ ہے ترکی کے تو اس میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی تھی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرائم میریسٹر کا رول دونوں طرف سے ہے ایک تو شروع کرنے میں بھی اور اس کو جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کرنے میں نگوشیٹ کرنے میں ہندل کرنے میں بھی جو ہائی لیبل کا جو ہے وہ رول ہوتا ہے وہ نیچلی جو پرائم جو آپ کی پلاتفارم ہے پرائم میسٹر اور اس کی منسٹریز وہ پلے کرتی ہیں تو میرے خیال میں اس کو ہم بڑا ایکٹیوی دیکھیں اس سے ہماری انویسمنٹ جو ہے انلاک بھی ہو سکتی ہے تو یہ بڑا پوٹینچل ہے ہمارے یہاں پہ ہم کانٹیکشل ابلیگیشنز کو پورا کریں صحیح طریقے سے چلیں اور اپنے ملک کو سیف گارٹ کر کے چلیں تو دیفنیٹ ہی ہماری لیے فائدہ ہوگا ٹھیک کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس قسم کے ڈسپیوٹ اگر ہمارے انٹرناشنل یونٹس میں جائیں کیا ہماری اس پرٹیکلر سٹیٹ کے ساتھ فونڈ پالسی میں بھی چینجز آ سکتی ہیں کیا ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں انٹرنلس اس لیول تک بات پہنچ جائیں میرا نہیں خیال بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن کنٹینوس بیسیس پہ ہوں گے ریگولر بیسیس پہ ہوں گے تو دیفنیٹ ہی ہمارے تعلقات میں امپیکٹ پڑے گا ٹھیک ہے یعنی ایک دو کیسز سے یا پرائیوٹ فرم کے اس طرح کے ڈسپیوٹ کی ساتھ پوری اوورال فارن پالسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن اگر چیزوں کو فکس کر کے چلیں تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک خورم صاحب مزید آپ اس میں کیا جس طرح آپ نے بتایا کہ ہیڈ آف دو سٹیٹ پرائی منسٹر ہیں انہی کو جو ہے اس کو ہانڈل کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی اس وقت کیس ہے اس پر بھی گارمنٹ کو اپنا سانس کلیر کرنا چاہیے تاکہ یہ جس طرح جو کلیم کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ وہ دوسرے سے سٹینڈ آؤٹ کریں گے تو کیا وہ تاکہ کلیر ہو جی جی بالکل کرنا چاہیے دیکھیں دو رائے تو نہیں ہے اس میں اور یہی وے پاورڈ ہے کیونکہ جو بھی ہوا وہ ہوا اب جو کرنا ہے وہ ہمیں سٹراریجی جو ہے بتانی چاہیے اور بہتر ہی کے طرف جانا چاہیے اور آپ چیزوں کو آئیڈل کرنا ہی ہے میرے حال میں یہ اس میں دو رائے نہیں ہیں یہ ہونا چاہیے خورم صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اس کے بعد پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے پاکسنل سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اور حال میں جو نوٹیفکیشن ریلیز ہوا جس کی وجہ سے جو سٹاک مارکٹ ہے اس میں شاید کوئی لاسز سامنے دیکھے گئے دوسری جان ہے ہمارے پاس یہ بھی خبر موجود ہے کہ جو پاکسنل سٹاک ایکسچینج ہے اس کے جو انڈیکس پوائنٹس اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس پر جانے کی کوشش کریں گے آفٹر شورٹ بریک ویلکم بریک آفٹر شورٹ بریک ناظرین بریک سے قبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے انٹرناشنل دسپیوٹ یونٹ میں ترکی کی ایک کمپنی کے جانے کی اور اسی طرح یہی سیم کمپنی دوزار تین اور دوزار نو میں بھی کیسز لے جا چکی ہے آخر اس کا کیا سلیشن ہے خورم صاحب کہتے ہیں کہ جو head of the state ہیں ان کو head کرنا جو ہے چاہیے دیکھنا چاہیے اس طرح کی کیسز کو ساتھی ساتھ ministry of finance ministry of commerce اور جو ہمارے securities related ادارے ہیں ان کو بیس میں one page پر ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم international violations نہ کریں اب پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے پاکسنل سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے خورم صاحب ایک notification کی بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے release ہوا جس کی وجہ سے constantly three days تک جو ہے ایک lost market میں دکھا گیا اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں بالکل اس میں جو ہے وہ impact آیا ہے market میں ہمارے ہاں کچھ appointments ہیں بہت important ہیں بہت important ان کی ان کو لیا جاتا ہے انویسٹر کو بھی انویسٹر بھی اس طرف دیکھتا ہے بیسیکل بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو political leadership ہے اس نے جو ہے اس میں تھوڑا سا delay آیا ہے notification کا ISI کے جو ہے چیف کی apartment کا تو اس کی وجہ سے جو ہے کہ انویسٹرز ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ civil military leadership جو ہماری ہے وہ ایک پیچ پر رہی ہے اور پیچھلے تین سالوں میں بڑا ایک اچھا جو ہے اور ابھی تک ہوتا آیا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ بہتر چلتا گیا تو اس میں ایک گلچ تھوڑا سا آتا ہے کوئی رومر اس طرح کی آتی ہے کہ وہ notification delay ہو گیا تو اب پتہ speculators جو ہے وہ اس کی وقت فارن سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ مارکٹ میں جو ہے نا وہ رومرز پھیلاتے ہیں وہ رومرز بھی ہیں اور وہ کچھ چھت تک ڈیلیز بھی ہو ہیں نیچرلی تو اس کی وجہ سے جب بھی کوئی چیز ڈیلی ہوتی ہے الوی نا تو اس کی انسلیٹریٹیز کریٹ ہونے شروع ہوتی ہیں تو اس کی رومرز میں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں شروع ہوجاتی ہیں بہت ساری اس طرح کی چیزوں نے امپیکٹ کیا ہے پچھلے ویک میں پوری مارکٹ جو ہے اس سے بھی ہرٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کافی لاؤسز بھی ہوئے تو میرے خال میں نوڈیفکیشن جل سے زیادہ جا رہا ہے اب تو کافی کلائیٹی آ بھی رہی ہے تو جل سے زیادہ جیے چیز ہو جائے گے تو ڈیفنیٹی مارکٹ میں کانفرنس نظر آئے گا ویسے زیادہ تر یہ ایک ریزن ہی ہے یہ ایک بہت ساری ریزن جل رہتا ہے ایمیف کے ٹاکس چل رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ ٹف ٹاکس ہو رہی ہیں کنڈیشنز جو ہے وہ زیادہ ٹاکس ہو سکتی ہیں پلاس پھر آپ کی امپورٹس بڑھے ہیں انٹرسٹ بڑھے ہیں روٹیب جو ہے وہ گر رہا ہے وہ ایک بڑے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ریزنز بہو ہیں یہ ایک اور ریزن آ جاتا ہے کہ پولٹیکل انسٹرینٹی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے پھر مارکٹ کے جی وہ پھر یہ پرابلم نہ ہو جائے آگے جاتے پھر کوشیز نہ ہو اس وجہ سے انویسٹر نے پھر سائیڈ لائن پر ہونا شروع ہو جاتے تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاں جو ہے وہ مارکٹ میں بھی ڈیلائن نظر آتا ہے تو یہ ہی ہوگا ہے پشلے بھی ٹھیک جو میرات کی حوالے سے کہا جا رہے کہ جو پاکستان سٹاک اسچینج میں جو انڈیکس پوائنٹس ہیں اس میں اضافہ دیکھا جا رہے کہ آپ کو لگتا ہے جو سپیکلیشن کریٹ کی جاتی ہے سپیکلیٹر کی جانب سے یہ تھوڑے ٹائم لیمٹ کے لیے ہی نقصان دے سکتی ہے لیکن پھر بھی اس کا ایک ہائے امپیکٹ رہتا ہے جی جی بالکل دیکھیں کلیریٹی جیسے سے آتی ہے وہ پھر اسپیکلیشن سائیڈ لین ہوتی ہے اور پھر فیٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ شورٹ ٹم ہی ہوتا ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جل سے جل یہ جو انسر ایڈیٹی یہ کلیر ہو جانے چاہیے جل سے جل کوئی کمیونکیشن اس پہ آنی چاہیے جل سے جل کوئی اپڈیٹ آنی چاہیے اسی وجہ سے ہی لاسز جو ہے ولمٹ ہوتے ہیں پھر یہ جتنا ڈیلے ہوتا ہے انسر ایڈیٹیز بڑھتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ زیادہ پھر باتیں کرتے ہیں اور رومرز زیادہ کنورٹ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ جو ہے وہ پرسپشنز میں پرسپیکٹیوز میں اس وجہ سے آپ کیاں پھر وہ لاسز کنٹی میں ہونا شروع ہوتا تھے پھر انویسٹر فرسٹیٹ ہونا شروع جاتا ہے کہ کلیریٹی نہیں آ رہی ہے انویسٹر کو انویسٹر کو انویسٹر نہیں ہے سکے وہ اور باقی مزید اور کون سے فاکٹرز ہیں جو کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کو ڈی سٹیبلائز کر سکتے ہیں دیکھیں یہی والی میکرو جو پرابلمز ہیں جیسے کہ ابھی انرڈی کے ایشو چل رہے ہیں انفلیشن کا خطرہ بہت زیادہ ہے کیونکہ انفلیشن گلوبل کمارٹی مارکٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر پیک پر ہے جس میں کھانے پینے سے لے کر انرڈی کے جو ہے وہ سے لے کر اور اور کنسٹرکشن مٹریل سے لے کر بہت ساری جتنی بھی کمارٹیز ہیں بیسک ان سب میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑی اور جس سے کووٹ سے نکلی ہے دنیا آہستہ 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 دیمانڈ بڑی ہے اور آہستہ آہستہ وہ سبسلائی ڈسٹرپشن اپنی جگہ رہی ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی میں ایک طوفان آنے کی توقع ہے اور وہ پوری دنیا میں کس حاصل پاکستان میں زیادہ ہے کیونکہ پاکستان مہنگائی میں کمی ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے گروھت میں کمی ہو پھر یا مہنگائی کی ویسے مہنگائی میں کمی ہو جائے تو کنزمشن پاور جو ہے کم ہو جائے گی تو نیچولی کمارٹی جو ہے وہ بکنا کم ہو جائے گی ڈیمانڈ گل جائے گی آگے جا کے ایک آنمی میں سلو ڈاون آسکتا ہے یہ گروھت کے نمبر جو پانچ پسنٹ ایکسپک کیا جا رہا ہے پانچ سب پانچ پسنٹ ایکسپک کیا جائے گا تو یہ نیچے آ سکتی ہے تو دیکھیں گروھت بڑھتی ہے تو مارکت میں بھی جو ہے نا وہ ایکسپکٹیشنز بڑھتی ہیں کہ پروفٹیبیٹی بہتر ہوگی اور گروھت نیچے آتی ہے مہنگائی بڑھتی ہے تو یہی ایکسپکٹیشنز ہوتی ہیں انویسٹرز کی کہ جی اس میں کمی آئے گی پروفٹیبیٹی میں کمی آئے گی کمپنی کو کچھ مفتان ہو سکتا ہے کمپنی کی پروفٹیبیٹی میں کمی ہوگی تو نیچے 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 جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہے بلکہ یہی سب سے بڑے ریزن ہیں بھی جو اس وقت مارکت کو جو ہے وہ سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ پولیٹیب ہونے سے روک رہے ہیں ٹھیک خورم صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ جتنی بھی پاکستان کی کلابریشن ہوتی ہے یا پاکستان کی میٹنگز ہوتی ہیں کیا اس کے بعد بھی کوئی اثر اثر ہوتا ہے باکستان مارکت کے اوپر جی بلکل بہت کلوزی جو ہے انویسس دیکھتے ہیں کہ ایم ایف جو ہے کیا کہہ رہا ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت ایم ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کرنا ضروری کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایم ایم ایف اپنے پروگرام میں ہمیں دوارہ لے گا ہماری اس کے ساتھ اچھی جو ہے وہ نیگوسیشن ہو گئی جس میں ہمیں بہت زیادہ بھی نہ بڑھانی پڑے اور ہمیں اپنے ایشیوز کو صحیح سے ہنڈل کرنا پڑے ہمارے پاس ہوں ہمیں بہتر کرنی پڑے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹاکس بھی زیادہ نہ بڑھانے پڑے تاکہ گروہ بھی اپنی جگہ رہے ایم ایف کے پروگرام میں بھی رہے ہیں اور ایم ایف ہمیں کہہ کہ جی ڈسپلین بھی ہوں یہ مشکل ہے یہ سب سے بڑا چیلنجنگ ٹاکس بھی ایک طرف ایمپورٹ رکھنے جاتی ہے گورنمنٹ یا ایمپورٹ پر لگاتی ہے یا ریٹ بڑھاتی ہے تو ریٹ سے گورنمنٹ کے اپنے قرضوں میں اضافہ ہو جاتا ہے انٹرسٹریٹ کی میں بات کر رہا ہوں اور ایمپورٹ رکھتی ہیں تو ٹاکسز ہمارے ٹاکسز کا الوینہ پچپند فیصد حصہ پچاس سے پچپند جتنے ٹاکس کلیکٹ ہوتا ہے اس کا آدھے سے زیادہ حصہ اسٹیج سے آتا ہے ایمپورٹ ہوتی ہے تو اس پر دیوٹیز کسٹم ڈیوٹیز اور ڈیفرنٹ ڈیوٹیز لگتی ہیں ٹاکسز لگتے ہیں تو اس سے ہمیں ٹاکسز ملتے ہیں تو ایمپورٹ کو روک دیں گے تو پرابلم نہیں روکیں گے تو وہ کرنسی کا پرابلم کیونکہ وہ ڈالر سا ہی ہوتے ہیں تو یہ بڑا ایک ایک ہمنا چیلنجنگ سیچویشن میں اسے ہمیں بڑا سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا سب کو بیٹھنا پڑے گا اور بہت وار فوڈنگ بیسس پر ہمیں بیٹھ کے کوئی جسیں لینے پڑے گا اتوائز یہ جو گلوپل کمورٹی پر کرائیسس کہلیں یا انٹلیشن ہیں یہ ہمیں بڑا ہٹ کرے گی ہمیں بڑا پرابلم کرے گی اگام آدمی کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو ہمیں اس کو وار فوڈنگ بیسس پر سب کو بیٹھنا ہے جب تک ہم سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے ساری پارٹیز اس وقت تھوڑے دنوں کے لیے ہم سوڑ دیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں یا ہم اقتدار میں ہیں تو ایک طرف بیٹھیں لوگوں کے لیے سوچیں پروینچل لیول پہ فیڈل لیول پہ سٹی لیول پہ ویلیج لیول پہ ہر جگہ پھر کہیں جا کے کرائیس ہوگا یہ ہم وہی قوم ہیں جو ہم تیاری نہیں کرتے لیکن اگر ہم وہ قوم بن جائیں کہ جب کرائیسس آتا ہے تو کٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے لیکن یہ کریں ہم ضرور اگر ہم بیٹھے رہیں گے نہیں کریں گے خورم صاحب جس طرح آپ نے امپورٹس کا ذکر کیا امپورٹس اور ٹیکسس کے ریلیشنشپ کا ذکر کیا کیا یہ دونوں ڈریکلی پروپورشنل ایک دوسرے کے ساتھ جی جی وہی میں نے کہا نا کہ اگر آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں تو ٹیکسس بڑھ جاتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں فیکچول ایوڈنس آپ دیکھیں اٹھارہ انیس انیس بیس میں آپ کی ٹیکسس نہیں بڑھے ایک جگہ تھی کیونکہ آپ کی امپورٹ گر گئی تھی آپ کی ٹیکسس کی جگہ کرنڈ اکاؤنٹ سرپلس آگیا تھا تو یہ ایوڈنٹ ہے نا کہ آپ کی ٹیکسس اسی وقت بڑھتے ہیں زیادہ حصہ ان کا اس وقت بڑھتا ہے جب آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں امپورٹس کو آپ روکیں گے خورم صاحب انڈریکلی پروپورشنل جو ایریاز ہیں یا جو ڈومینز ہیں وہ کونسے ہیں امپورٹس کے ساتھ دیکھیں ایکسپورٹ بڑھتی ہے نا ایکسپورٹ ایکسپورٹ ارننگ بڑھتی ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی کیونکہ ایکسپورٹ ابھی ہمیں تھوڑا وقت لگے گا بڑھانے میں کیونکہ ابھی انویسمنٹ ہوئی ہے اور انویسمنٹ شروع ہوئی ہے ابھی فائننسنگ میں پیسہ آیا ہے دو ڈائی بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں لوکل اور ابھی جو ہے کہ جا رہا ہے کہ تین سے پانچ بلین ڈالر کی مزید ٹیکسٹائل میں انویسمنٹ ہوئی ہے تو اس کو دیکھیں وقت لگتا ہے اس میں چھ مہینے آٹھ مہینے سال بھی لگ سکتا ہے جب جیسے جیسے پروجیکٹس آتے ہیں پروجیکٹس میں ڈیلے بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں جلدی ان کو کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ ہماری ایکسپورٹ ارننگ بڑھیں تو ہمیں امپورٹ روکنے کی بجائے ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور انویسمنٹ بڑھانی ہے کیونکہ امپورٹ روک جائے گی تو گروت بھی ساتھ میں رکھتی ہے جب تک آپ اسٹرکچلل ایشیوز کو ٹھیک نہیں کرتے امپورٹ ڈریون آپ کی گروت رہے گی کیونکہ آپ کی لوکل کپاسٹیٹی کھڑی ہو انرجی کے پرابلم تھیک ہوں پبک فائننسیس کے ایشیوز ٹھیک ہوں آپ کے لوگیسٹکس کے پرابلم تھیک ہوں آپ کے مولیٹری پرابلمز ہیں وہ ٹھیک ہوں ایکسپورٹ پرابلمز بہت زیادہ ہیں کرنسی سے بہت زیادہ ہے اسپیکلیشن کا بھی امپیکٹ آتا ہے کرنسی اس کی وجہ سے بھی آپ کیا اس کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں وقت لگے گا کرنے میں لیکن سیم ٹائم ہمارے پر یہ سٹریڈیجی ہونی چاہیے کہ ہم شورٹ ٹم میں جب تک یہ کام کرتے ہیں پڑے ہم اس وقت تک کس طرح سے منیج کریں گے تو یہ دونوں چیزوں کو پیرلی چلانا پڑے گا ہمارے پر اس وقت afford کر سکتے ہیں ہم ہمارے پر reserves اچھے ہیں لیکن وہ affordability short term ہے تو ہمیں نہ بیٹھ کے اس کا ایک plan بنانا پڑے گا پھر کہیں جا کے انشاءاللہ بیٹھتے ہو بہت بہت شکریہ پروگرام شرکت کرنے کے لئے خورم شہزاد صاحب economy expert ہمیں ساتھ موجود پروگرام میں کچھ چیزیں جو ہیں انہوں نے point out کی جس کے اوپر میں conclude کرنا چاہوں گی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان efficiencies جو ہیں ان کو handle کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی جو economy ہے وہ right track پر ہو اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی mention کیا کہ پاکستان stock exchange میں جو ہے کس طریقے سے notifications کو یا چھوٹی خبروں کو manipulate کیا جاتا ہے speculators جو ہیں ایسے notifications کو pick کرتے ہیں وہ speculation create کرتے ہیں اس طریقے سے جو ہے پاکستان stock exchange ہے اس کا sentiment hurt ہوتا ہے وہ disturb ہوتی ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی uncertainties ہوتی ہیں اس کو clear کرنے کی سخت ضرورت ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ imports اور taxes جو ہیں directly proportional ہے وزید انہوں نے یہ بھی کہا ہم جتنی بھی international treaties میں جاتے ہیں bilateral ties میں جاتے ہیں اور جب ہم trade کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ cautious ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کی long term میں اسے image hurt ہوت ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ پاکستان کا اگر یہی stance رہا بہت لمبا عرصے تک تو پھر پاکستان کے شاید diplomatic relations بھی اسے affect ہوں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ God bless you all موسیقی